اگرچہ سائنٹیفک کمیونٹی نے آج سے سو 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 سال پہلے ڈاروین کی تھیاری اف ایولوشن کو قبول کر لیا تھا مگر پبلک کے اندر اور خاص طور پر پاکستان کی پبلک کے اندر آج بھی اس معاملے پر گرمہ گرم بحث جاری رہتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں well evolution is just a theory اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم عام زبان میں کہتے ہیں یا میری تھیاری یہ ہے میرا خیال یہ ہے میرا مشاہدہ یہ ہے کہ عمران خان کا سائفر کیس جو ہے نا اس میں عمران خان جیت جائے گا میرے پاس کوئی کنفرم بات نہیں ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے مگر it's just a theory میرے ذہن میں یہ مشاہدہ ہے میرے ذہن میں یہ خیال ہے میرا خیال ہے کہ ایسے ہو جائے گا تو جب ہم عام زبان میں theory کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس حوالے سے استعمال کرتے ہیں کہ میرے پاس اس کے پیچھے کوئی evidence نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے مگر میرا خیال ہے کہ شاید معاملہ اسی طرح ہو اور پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ evolution is just a theory it is not a scientific law یعنی ہاں وہ ایک scienceی theory ضرور ہے اس قسم کی اور بہت ساری theories ہیں مگر theory جو ہے وہ theory ہی ہے نا after all اس کا ایک مشاہدہ ہے ایک خیال ہے ایک تصور ہے مگر law نہیں ہے law جب چیز بن جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ پکی ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ ایک قانون بن گیا ہے science کا تو یہ تو ایک theory ہے ایک قانون نہیں ہے science کا ہمارے ذہن میں یا کم سے کم ہمارے science teachers نے ہمیں بچپن میں اس طرح سے کچھ پڑھایا تھا جیسے دیکھیں جی number one step پہ hypothesis ہوتا ہے کہ آپ کا ایک خیال ہے آپ ایک چیز hypothesize کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ درست ہے غلط ہے experiment سے پہلے آپ ایک thesis بناتے ہیں اور پھر اس کو test کرتے ہیں پھر وہ hypothesis اگر test ہو جائے تو پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے وہ theory بن جاتی ہے کہ ہاں اس کے پیچھے کچھ evidence آ گئی ہے مکمل evidence نہیں ہے مگر کچھ evidence آ گئی ہے پھر جیسے evidence بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی سماہ جو theory ہے وہ law بن جاتی ہے it graduates into a law یعنی کہ اس کا مطلب یہ hypothesis theory اور law کے درمیان increasing degree of confidence ہے increasing degree of evidence ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے میں کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ذہن کے اندر تصور ہے شاہد آپ کے ذہن کے اندر بھی یہ تصور ہو کہ جی hypothesis وہ چیز ہوتی جس کے حوالے سے سب سے کم evidence ہے پھر theory وہ چیز ہوتی ہے جس کے حوالے سے کچھ evidence ہے مگر وہ confirm نہیں ہے اور law وہ چیز ہے جس کے حوالے سے مکمل evidence ہے وہ ثابت ہو چکی ہے لہٰذا science نے اس کو as a law قبول کر لی ہے یہ صرف پاکستان میں misunderstanding نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں یہ کہ ویسٹ کے اندر بھی جب کارل سیگن کے مختلف انٹرویوز ہوتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی is evolution a theory or is it a law تو یہ سوال کرنا ہی ایک بڑا دلچسپ قسم کا معاملہ ہے کیونکہ اس میں theory اور law کو counter post کیا گیا ایک دوسرے کے مددے مقابل لائے گیا اور یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ theory وہ چیز ہوتی جس کے پیچھے شواہد evidence کم ہو ثبوت کم ہو اور law وہ چیز ہوتی جس کے پیچھے evidence اور ثبوت زیادہ ہو بلکہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ conception یہ نکتہ نظر completely غلط ہے totally غلط ان چیزوں کو سمجھا گیا ہے law کیا ہوتا ہے اور theory کیا ہوتی ہے اس معاملے کو غلط سمجھا گیا ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ آئیے انسائیکلوپیڈیا برٹینکا کو ذرا دیکھتے ہیں اور ادھر سے سمجھنے ہی کوش کرتے ہیں کہ law کیا ہوتا ہے what is a scientific law انسائیکلوپیڈیا برٹینکا میں لکھا ہے کہ a scientific law expresses a unifying relationship relationship کو میں نے highlight کیا ہے among a small selection of observables ٹھیک ہے تین چیزیں ہم اس میں نظر آئی کہ پہلی بات یہ کہ وہ relationship کو describe کر رہا ہے unifying relationship کا مطلب ہے کہ ان کے آپس کا تعلق کیا ہے دوسرا کہ اس میں بڑی محدود چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں جو observables ہیں وہ بہت محدود ہیں ان کے درمیان تعلق کو دیکھا جا رہا ہے یہ ہے scientific law محدود چیزوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کو کہا جاتا ہے scientific law برٹینکا آگے لکھتے ہیں in a law reasonably clear observational rules are available for determining the meaning of each of its terms thus a law can be tested by carefully observing the objects and properties referred to by these terms یعنی کہ وہ جو چیزیں ہیں جن کو اب observe کر رہے ہیں پہلے تو وہ کم ہے ان کے حوالے سے ہم بڑی clear observational rules بنا سکتے ہیں کہ جی اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ experiment کرنا پڑے گا یہ test کرنا پڑے گا اور پھر اس طرح سے ہم ان کو test کرتے ہیں law کو test کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں محدود چیزیں ہوتی ہیں اور وہ جو محدود چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی clearly defined ہوتی ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں اس کی اب چند مثالیں دیکھتے ہیں مثال طور پہ boils law کا آپ نے سنا ہوگا boils law ہے a gases pressure and volume are inversely proportional ٹھیک ہے یہ اس کا فارمیلا بھی یہاں پہ لکھا ہوئے p1 v1 is equal to p2 v2 یعنی p1 is first pressure p2 is second pressure v1 is first volume and v2 is second volume pressure اور volume جو ہے وہ inversely related ہے یہ سادہ سا law ہے اب آپ دیکھیں کہ اس میں basically دو ہی چیزیں ہیں جو دیکھی جا رہی ہیں ایک pressure ہے اور ایک volume ہے اور ان کے درمیان تعلق establish کیا جا رہا ہے کہ وہ inversely proportional ہے اب غور کیجئے کہ boils law یہ نہیں آپ کو سمجھا رہا کہ pressure and law inversely proportional کیوں ہے اس کی پیچھے explanation کیا ہے no صرف وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ law کیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں کس طرح mathematically correlate کریں گے کس طرح vary کریں گے اسی طرح آپ Newton کے three laws of motion کو دیکھیں پہلا law ہے every object moves in a straight line unless acted upon by a force مہدود چیزیں ہیں ایک object ہے straight line میں چل رہا اس پہ کوئی force لگے گی تو وہ line سے deviate کرے گا یہ پہلا law ہے دوسرا law the acceleration of an object is directly proportional to the net force exerted and inversely proportional to the object's mass اب غور کیجئے اس میں بھی صرف تین چیزیں ہیں شامل ایک ہے force دوسرا ہے mass اور تیسا acceleration اس کا formula بنا f is equal to m only تین چیزیں اب آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ force کونسی ہے force کس طرح hit کرتی کیا کرتی صرف آپ کو ایک relationship بتا رہا ہے کہ force جو ہے is equal to mass into acceleration جس چیز کا mass جتنا بڑا ہو جائے گا اتنی زیادہ force اس کو چاہیے ہوگی accelerate کرنے کے لیے یا اگر کسی چیز کا mass ہوگا وہ earth کی طرف آ رہی ہے earth کی آپ کو پتا ہے gravitational force 9.8 ہے تو جب وہ earth کو hit کرے گا تو وہ زیادہ force سے hit کرے گا کیونکہ اس کا mass زیادہ ہے یا اگر ایک given mass ہے اس کو آپ نے accelerate کرنا جتنا تیز اس کو accelerate کرنا اتنی زیادہ force آپ کو چاہیے گا اتنی زیادہ پیچھے بڑے بڑے rocket آپ کو for instance لگانے پڑیں گے so clear determinant relationship چند چیزوں کے درمیان third law ہے for every action there is an equal and opposite reaction اگر اس طرف سے ایک wall hit کرتا wall کو تو جس force سے wall کو hit کرے گا اسی force سے wall اس کو push back کرے گی equal and opposite reaction اس طرح سے establish again آپ دیکھیں کہ چند determinant چیزیں ہیں جن کا relationship دیکھا جا رہا ہے اسی طرح Kepler کی famous laws of planetary motion laws of orbits orbits پہلا اس کا law ہے جس میں کہتا ہے planets orbit the sun elliptically simple سی بات ہے کہ circular نہیں ہے ان کا orbit ان کا orbit جو ہے تھوڑا سا ellipse کی شکل میں ہے تھوڑا سا ایسا circle جو کہ squash ہوتا ہے جو کہ پچکاوا circle ہے دوسرا اس کا law ہے law of areas a line connecting a planet to the sun covers an equal area over equal periods of time یعنی کہ جس طرح sun کیر کے گھوم رہا ہے ایک period of time جو area cover ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی period of time میں کسی اور region of this ellipse میں بھی اتنا ہی ہوگا یہ area ہمیشہ برابر ہوگا تیسرا the law of periods the relationship between a planet's orbital period and its distance from the sun یہ establish ہوتا ہے یعنی کہ جتنا اس کا distance زیادہ ہوگا اتنا اس کا orbital period بھی بڑھا ہوگا mercury بڑھا تیز تیز گھومے گا اور neptune جو ہے وہ بہت ہی slow orbit کرے سادھا سے laws ہیں آپ دیکھیں again اس میں چیزیں چند چیزیں ہیں جو determinant چیزیں ہیں جن کے relationship کو establish کیا جا رہے اور کیجئے کہ kepler کی laws ہمیں یہ ضرور بتا دیتے ہیں کہ جو planetary motion ہے اس میں بڑا accurately آپ ریڈٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی planet جو ہے وہ کہاں پہ ہوگا اپنے orbit کے اندر مگر آپ کو یہ نہیں وہ بتاتے کہ وہ کیا force ہے جو کہ اس چیز کو کسی planet کو sun کی اردگیت کھینج کر رکھتی ہے centrifugal forces centrifugal تو آپ کو بتاتے مگر centripeatel force وہ کیا ہے اس کو gravity آپ کہہ سکتے ہیں but what explains gravity ابھی ہمیں اس میں کوئی explanation نہیں ہے law میں اسی طرح law of gravitation آپ نے سنا ہوگا یہ بھی newton نے establish kiya the force of gravity will be equal to the product of the masses divided by the square of the distance between them again آپ دیکھیں کہ mass distance ہے اور force ہے ان چیزوں کو relationship establish کیا ابھی اس میں تھیاری نہیں بتائے گی کیا وجہ کون سی وہ force کشش کی relationship newton نے بڑی clearly express کر دی اور correctly express کر دی کہ جتنا ان کا mass زیادہ ہوگا اتنی force زیادہ چاہیے جتنا distance زیادہ ہوگا اتنی square of the distance inversely proportionally vary کرے گا force کے ساتھ تو اس طرح سے یہ relationship mathematical relationship established ہوگیا اسی طرح Archimedes principle principle law ایک دوسرے جتنا پانی displace ہوگا کسی کشتی کے نتیجے میں اس کا weight ہے اس ہی حساب سے اتنی force وہ اوپر کی طرف پانی exert کرے گا اس سے Archimedes نے یہ explain کر دیا کہ بھاری کشتی جو پانی سے زیادہ بھاری ہے وہ کس طرح سے float کر سکتی ہے کیونکہ وہ اپنے weight سے زیادہ water کو displace کرتی ہے جس کی ویسے force زیادہ استعمال ہوتی ہے زیادہ لگتی اس کے اوپر اوپر جس کی ویسے وہ اوپر رہتی ہے اب غور کیجئے کہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے molecules or force کو نہیں سمجھیں گے تو ہم actually his relationship is law کو explain کر چکے مگر why question کو explain نہیں کیا اس کے لئے ہمیں اور چیزوں کی ضرورت ہے یعنی scientific law establishes relationship between a few variables پہلی بات تو ہی کہ variables تھوڑے سے ہیں جن چیزوں کو explain کرنا وہ تھوڑی سی ہیں ایک دو تین سے زیادہ نہیں ہوتی اکثر اور دوسری explain کرتا how that relationship works not why it works یہ بہت اہم بات سمجھ نے والی ہے کہ law میں آپ کو یہ سمجھ آجاتی ہے کہ f is equal to m a مگر آپ کو theory of gravitation نہیں سمجھ آتی f is equal to m a سے صرف آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جی کس طرح سے یہ دو چیزیں vary کریں گی مگر آپ کو force کے حوالے سے جس بھی force کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی actual theory کو explain کرنے کے لیے آپ کو پوری theory چاہیے یہ چیزیں سوڑی یعنی جو آپ law کو establish کرتے تو ان کو empirically test کرنا آسان ہے کیوں آسان ہے کیونکہ چند variables ہیں اور clearly defined variables ہیں تو ان کو empirically test کیا جا سکتا ہے کچھ laws ہیں جن کو empirically test کرنا بڑا مشکل ہے ایسے بھی laws ہیں کیونکہ بہت بڑے distances پہ act کرتے ہیں جو بھی ہے تو ان کے لئے experiments devise کرنا تھوڑا سا مشکل ہے مگر بہرحال law کے اندر محدود چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو empirically test کرنا لہٰذا آسان ہوتا ہے اگر میں کوئی law deposit کروں اور غلط law ہے تو جلدی سے empirically کا والے لکھتے ہیں a scientific theory is a systematic ideational structure of broad scope یاد رکھیں law کیا تھا narrow چیز تھی چند محدود variables تھے theory کیا ہے broad scope کی چیز ہے ایک idea ہے جو کہ broad scope رکھتا ہے conceived by the human imagination یعنی کہ ہماری سوچ ہے ہمارا مشاہدہ ہے ہمارے خیال ہے ہمارا تصور ہے that encompasses a family of empirical experiential laws یعنی کہ اس میں بہت سارے laws شامل ہوتے ایک theory کے اندر ایک law نہیں ہوتا ایک theory کے اندر multiple laws multiple variables شامل ہوتے regarding regularities existing in objects and events both observed and posited یعنی theory کے اندر ایسے laws بھی ہو سکتے اور ایسے laws بھی ہو سکتے جو کہ posit کیے گئے کہ میرا خیال ہے یہ law بھی ہوگا ایسی چیزیں بھی ہوتی یعنی theory کے بارے میں دلچسپ بات یہ number ایک broad چیز ہے complex چیز ہے اور کئی laws ایک theory کے اندر شامل ہوتے اب آپ کو سمجھ آیا کہ law theory objects اور events the scientist may advance a systematic scheme اور scientific theory to provide an accepted explanation of why these laws obtain کتنی زبردست بات ہے یعنی جب آپ کے observation سے یہ بات establish ہو جاتی ہے کہ f is equal to m a ya Boyle's law ya Archimedes law principle یہ جب چیزیں establish ہو جاتی ہیں experiment کے ذریعے تب theory چاہیے ہوتی theory explain کہ law law کیوں ہے explanation اس چیز کی کیا provide کرتی theory provide law صرف provide کرتا کہ relationship کیا ہے اور theory provide کرتی ہے کہ اس کی explanation وجہ کیا ہے law وجہ نہیں explain کرتی law صرف mathematical یا کوئی اور relationship کو express کرتی theory express کرتی why so law explain کرتا how مثالیں لے لیجیے 1838 کے اندر biology کے اندر بہت بڑا انقلاب ہوا cell theory کے نتیجے میں it's a fundamental scientific theory of biology اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ cells are held to be the basic units of all living tissue اب کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ oh cell theory is just a theory it's just a cell theory پڑنی ہوتی ہے کہ cells کیا ہوتے ہیں کس طرح operate کرتے ہیں کس reproduce کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ کوئی بھی بندہ cell theory کو challenge نہیں کرتا آج biology کے اندر اس وجہ سے تو بالکل بھی کوئی challenge نہیں کرتا کہ cell theory کا نام ہے theory so لہذا اس جیسے theory اس کا مطلب ہے وہ غلط ہے یا وہ confirm نہیں اسی طرح آپ دیکھیں Einstein's theory of special relativity 1905 میں جس میں وہ یہ کہتا ہے Einstein کہ time moves differently for objects in motion than for objects in rest یعنی کہ time جو ہے وہ relative ہے اور speed of light جو ہے it is always the same اب یہ ایک paradigm changing theory تھی جس میں یہ بھی ثابت ہوا کہ time dilation کس طرح سے ہوتی ہے مثال کے طور پہ اگر میں یہاں سے اڑتا و spaceship پہ جاؤ speed of light اور speed of light پہ واپس آؤ اور کیا اور یہ theory جو ہے اس کو کوئی physicist reject نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا oh special theory of relativity is just a theory اس لئے میں اس کو accept نہیں کار رہا نہیں یہ complex explanation ہے کہ یہ کیا ماملہ ہے time dilation کا ماملہ کیا ہے اس لئے اس کا نام theory ہے اس وجہ سے اس کا نام theory نہیں ہے کہ اس کی پیچھے evidence کام ہے اسی طرح آپ دیکھیں Einstein's theory of gravity جس کو general gravativity کہا جاتا ہے جو کہ Einstein in 1915 کے اندر posit کی اب sub scientists اس کو قبول کرتے ہیں اس کی پیچھے mountains of evidence ہیں کیونکہ Newton جو gravity کو explain نہیں کر سکا وہ یہ ضرور explain کر سکا کہ gravity جو ہے f is equal to ma اور you know وہ یہ explain کر سکا اس نے ٹھیک explain کیا کہ the force of gravity will be equal to the product of the masses divided by the distance between them یہ اس نے بالکل ٹھیک proof کر دیا یہ laws نے establish کر دیا مگر وہ یہ نہیں explain کر سکا کہ دو planetary objects کی درمیان آخر کشش ہے کیوں وہ نہیں explain کر سکا یا میرے اور اس زمین کے درمیان کشش آخر کار ہے کیوں اس چیز کو آئنسٹائن نے 1915 میں explain کیا جب اس نے ایک بڑی دلچسپ اور عجیب و غریب قسم کی تھیوری بتائی جس میں اس نے یہ کہ gravity is part of the four dimensional continuum of space time which is curved by the presence of matter in fact Einstein نے explain کیا کہ جب کوئی object بہت بھاری ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ میس ہوتا ہے تو جو space ہے وہ curve ہو جاتی ہے یہ بڑا confusing قسم کا concept ہے in fact جو space نہ صرف space ہے بلکہ even جو time ہے وہ curve ہو جاتا ہے وہ بھی dilate ہو جاتا ہے یعنی کہ جو بڑا super massive قسم کا black hole ہے اس کے time slow down ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو space ہے وہ contract کر جائے گی یعنی کوئی چیز space space میں as a straight line move کر رہی ہے مگر جب اس کے سامنے ایک ایسی چیز آئے گی جو کہ بہت بھاری ہے جس کا بہت زیادہ ماس ہے تو وہ straight line رہتے ہوئے ہی یوں کر کر ہو جائے گی کسی اور وقت مکمل طور پر explain کروں گا مگر بہرحال یہ ہے general theory of relativity space time کی theory اور بائی دو سب physicists اس بات کو قبول کرتے ہیں اگرچہ quantum theory sub atomic particles کے level پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ quantum theory اور general theory relativity کا آخر کار آپس میں ایک تضاد محسوس ہوتا ہے اور اس تضاد کو کیسے حل کرنا یہ ایک open کیا space time کے level پہ absolutely correct ہے اور کم از کم کوئی scientist یہ نہیں کہتا oh well it's just a theory تو لہٰذا اس وجہ سے ہمیں اس کو accept کرنے کی ضرورت نہیں ہے this is totally an absurd idea کہ آپ general theory relativity کو اس بنیاد پہ reject کر دیں کیونکہ اس کا نام ہے general theory اس کیونکہ again میں بتاؤ اس کے اندر بہت سارے laws ہیں بہت سارے complex moving parts ہیں بہت ساری مختلف چیز ہیں جس کی وجہ سے اس کو theory کہا جات اس طرح plate tectonic theory ہے جو 1960 کے اندر پروپوز ہوئی اور اس میں یہ ہے کہ earth ایک rigid layer ہے اور اس کے اندر ایک molten layer ہے جو کہ plastic سے مطلب یہ کہ وہ ہلتا سب سے پہلے تجویز کیا پھر Thomson نے 1897 میں Rutherford نے 1912 میں Niels Bohr نے 1913 میں modern quantum cloud model 1930 کے اندر آہیستہ آہیستہ atomic theory جو ہے وہ develop ہوتی گئی اس میں changes بھی آئے اور اس میں یہ ہے کہ matter is basically composed of small particles ان کا نام ہے atom اب کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ atoms don't exist because atomic theory is just a theory that would be absurd that would be ridiculous of course this theory development ہوتی رہے گی اور اس میں improvement آتی رہتی ہے اور آتی رہے گی آئندہ بھی آتی رہے گی ابھی بہت ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں مگر اس کو اس بنیاد پر ریجیٹ نہیں کیا جا سکتا اس طرح ایکالوجی کے اندر بہیویوریل ایکالوجی کے اندر ہمارے پاس ہے optimal foraging theory اس کو کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی animal جو ہے وہ اپنی strategy بناتا ہے کہ کم سے کم energy استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ اس کو زیادہ زیادہ حاصل کرو اب ecology کے اندر لوگ اس کو accept کرتے اور اس میں بہت سارے laws predict بھی ہوتے ہیں اور لوگ اس کو اس بنیاد پر reject نہیں کرتے کہ آگے دیکھیں muscles کے حوالے سے theory ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ muscle fibers ہیں جو contract کرتے ہیں جب nerves ان کو signal بھیجتے ہیں تو contract کرتے ہیں expand کرتے ہیں اور جب fibers contract expand کرتے ہیں کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ جی it's just a theory لہٰذا اس کو reject کر دیا جائے so theory کیا ہے theory is number one a broad scientific explanation broad explanation اس میں بہت سارے moving variables ہیں بہت سارے moving parts ہیں اس کے اندر بہت سارے مختلف قسم کے laws شامل ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ theory کا مقصد laws کو explain کرتی ہے بہت سارے laws اس کے اندر شامل بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سارے laws کو in turn predict بھی کرتی ہے جی ہاں تو اب ہاں دیکھتے ہیں کہ جب ہم testing کی بات کرتے ہیں تو کیا چیز test کرنا آسان ہے theory test کرنا آسان ہے یا law ظاہری بات ہے کہ کیا ہے تو کیا empirical data ثابت کرتا ہے کہ وہ درست ہے غلط ہے دوسری طرف ہے theory اب theory جو ہے وہ ایک broad explanation ہے جس میں کئی laws شامل ہیں کئی variables شامل ہیں تو لہٰذا it is harder to test a theory than to test a law کیونکہ theory کو test کرنے کے لئے آپ کو بہت ساری مختلف laws کو test کرنا پڑے گا بہت سارے مختلف چیزوں کو test کرنا پڑے گا بہت سارے variables کو test کرنا پڑے گا تو yes theories are more complex explanations اور کیونکہ وہ complex چیزوں کو explain کر رہی ہیں تو yes theories are harder to test یہ بات درست ہے مگر اس سے یہ مطلب نہیں جیسے ایک theory تھی یا ایک hypothesis تھا جب evidence آئی وہ theory بن گئی جب theory میں زیادہ evidence آئی اور پکا evidence آ گیا ثبوت آ گیا کہ یہ بات درست ہے تو پھر ہم نے کہا کوئی committee of scientists بیٹھی ہم نے کہا یہ theory ثابت ہوگی اب ہم اس کو theory کا لفظ نہیں دیں law of evolution ایسے نہیں ہوتا کوئی scientist ایسے نہیں سوچتا کوئی committee ایسے بیٹھ کے یہ نہیں کہتی کہ ایس theory کو law بنا دیا جائے that's not the way it works at all کہ پہ بھی ایسے کوئی process نہیں ہوتا جس میں theory کو law میں convert کیا جائے کہ اس کے پیچھ اتنا evidence آگیا کہ law بن گئی تو یہ نکتہ نظر ہے کہ hypothesis جو ہے وہ کم variables چیز کے لیے بنایا جاتا ہے اور صرف وہ explain کرتا how those variables vary with each other ان کے درمیان تعلق یا relationship کیا ہے جبکہ theory جو ہے وہ ایک complex چیز کی explanation ہے different level of complexity پہ کام کر رہی اس کے اندر کئی laws ہیں اور مزید آگے کئی laws کو predict کرتا ہے یہ بھی theory کے بارے میں interesting بات ہے کہ نا صرف وہ کسی law کو explain کرے گی یا کئی laws کو explain کرے گی یا کئی laws اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں بلکہ یہ بھی کہ وہ مزید آگے کئی laws کو predict بھی کر سکتی ہے آگے دیکھیں انسائیکلوپیڈیا Britannica وانے لکھتے ہیں دیکھیں دیکھیں دوبارہ بات چند مہدود چیزیں ہیں جس کو explain کرتا ہے scientific law اور اس میں بھی explain نہیں کرتا sorry اس میں بھی یہ بتاتا ہے کہ ان کے وہ vary کیسے کر رہے ہیں relationship ان پر unifying relationship کیا ہے scientific theories have much greater scope ان کا scope بڑھا ہے وہ زیادہ complex چیزیں explaining a variety of such laws وہ اس قسم کے کئی قوانین کو explain کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں and predicting others as yet undiscovered in fact theory جو ہے وہ predict بھی کر سکتی ہے اس law کو explain کیا کسی اور law کو predict کیا کہ ہمارے حساب میں اگر یہ theory correct ہے تو یہ اس میں سے ایک اور نیا law نکلتا ہے اب اس law کو آپ اس سے مزید evidence theory کے پیچھے آگئی تو غور کیجئے کہ law اور theory ایک دوسرے کے ان کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے وہ بالکل مختلف چیزیں ہیں theory complex چیزوں کو explain کرتی مختلف laws کو اس کے اندر شامل ہوتی اور مختلف laws کو predict کرتی جبکہ law کے اندر چند محدود چیزیں ہوتی اور law یہ نہیں explain کرتا کہ چیز کیوں ہے وہ صرف یہ explain کرتا کہ چیز کیسے ہے وہ relationship unifying relationship ان کے درمیان explain کرتا مگر یہ نہیں سمجھاتا کہ وہ آخر کار ہے کیوں ایسے سو آخر میں یہ بات بریٹانی کا کہتا ہے scientific theory is a broad explanation from which empirical laws are deducible as theorems کسی زبردست بات ہے theory اس میں سے law نکلتی ہے theory law explain دونوں کے درمیان تعلق یہ ہے یہ تعلق نہیں ہے کہ جیسے evidence بڑھ جائے تو theory وہ law میں تبدیل ہو جاتی آخر میں یہ the goal of science is to produce theory ہم جی science کا goal یہ نہیں ہے to laws in fact science کا goal یہ ہے to produce theory that explains observed laws کیونکہ science نے صرف یہ نہیں کہنا کہ how things vary with each other how mass and acceleration and force varies with each other یہ صرف explain نہیں کرنا یہ law ہے explain کرنا ہے why explain کرنا اور why کا question جو ہے وہ صرف وصرف theory کے ذری explain ہوتا ہے so theory in fact science کا goal یہ نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں it's just a scientific theory تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بنیاد آگئی اس کو reject کرنے کی کیونکہ science کا goal ہے to explain why جب بھی یہ question ہوگا why تو اس کے حوالے سے جو آپ explanation develop کریں جو آپ answer develop کریں why کا جواب جب آپ دیں گے کسی complex situation کے حوالے سے تو آپ اس کو نام دیں گے the theory of x y z جو بھی آپ explain کرنے ہی کوش کریں ہر scientist اسی جس کو کہنا چاہیے کہ more or less language کو اور پیٹرن کو اور terms کو فالو کرتا ہے تو scientist کی یہ مراد نہیں ہوتی کہ جب وہ یہ لکھے کہ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ یار اس کے پیچھے کوئی خاص ثبوت نہیں ہے اس لئے میں اس کا نام theory دے دیتا ہوں اگر ثبوت ہوتا تو میں اس کو لکھ دیتا the law of evolution ورنہ تو ہر scientist یہ لکھتا the law theory کو law بنا دیتا کیونکہ وہ یہی چاہتا وہ یہی سمجھتا کہ وہ تو خود تو یہی سمجھے گا کہ میرے جو نکتہ نظر ہے وہ درست ہے میرا جو جو جواب ہے تو ہر بندہ لکھ دے law مگر ایسے نہیں ہوتا جب scientist خود لکھتے ہیں اپنا paper لکھتے ہیں تو general theory of relativity or special theory of relativity یا Darwin کیوں لکھتا the theory of evolution کیونکہ وہ یہ کہنے کوش کر رہا ہے کہ میں explain کر رہا ہوں the question why species کی origins کس طرح سے develop ہوئیں کیوں ہیں میں explain کر رہا کیوں why کی explanation دے رہا ہوں so the goal of science is actually theory اور اس بنیاد پہ آپ کسی scientific theory کو reject کرتے ہیں کوئی بھی scientific theory evolution ہو کر رہے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ scientist theory کا لفظ کس معنوں میں استعمال کرتے ہیں scientist theory کا لفظ اس معنوں میں استعمال کرتے ہیں آخر میں کہ وہ ایک broad explanation ہے as to why that phenomena works the way it works thank you very much امید ہے کچھ clarity اس معاملے پر پر پیدا ہوئی